السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ السلام علیکہ یا حبیب اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم الحمدللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں کیسے ہیں آپ سب میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش و خورم اور اپنے اپنے گھروں میں یوں ہی شاد و آباد رکھے آمین اللہ تعالیٰ جس نے یہ خوبصورت کائنات ہمارے لئے بنائی ہے لائی کے حمد و سنا ہے اس لئے خود کو پانچ وقت کی نماز کا عادی بنائیے چلتے پھرتے اڑتے بیٹھتے زبان پر استغفار اور دروش شریف کا ورد چاری رکھا کیجئے آئیے ہم سب مل کر بھی دروش شریف پڑھ لیتے ہیں صل اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی حاکمیت بیان کرتی آج کی آیت کا ترجمہ پیش خدمت ہے سورة علمران آیت نمبر اٹھارہ گوائی دی خود اللہ نے اس بات کی کہ نہیں ہے کوئی مابود سوائے اس کے اور گوائی دی فرشتوں نے اور علم والوں نے بھی وہی قائم رکھنے والا ہے نظام کائنات کو عدل کے ساتھ نہیں ہے کوئی مابود سوائے اس کے وہ غالب بڑی حکمت والا ہے سبحان اللہ روزی کو کشادہ کرنے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے تنگی کو کشادگی میں بدل دیتا ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کا چاہتا ہے رزق کو کشادہ کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے مقررہ شدہ رزق دیتا ہے آج کے دور میں روزگار کا حصول بہت مشکل ہو گیا ہے ہر دوسرا آدمی بے روزگاری سے پریشان نظر آتا ہے آج کی ویڈیو میں میں ایک وظیفہ لے کر حاضر خدمت ہوئی ہوں آپ اس وظیفے کو یقین کامل کے ساتھ ازمائیں انشاء اللہ تعالیٰ غیب سے مدد حاصل ہوگی اور کہیں نہ کہیں اللہ تعالیٰ روزگار یا نوکری کے وسائل پیدا فرما دیں گے اور رزق میں کشادگی اطاف فرمائیں گے آپ روزانہ تین سو تیرہ مرتبہ اول و آخر گیارہ گیارہ مرتبہ درود شریف کے ساتھ یا باسی تو پڑھا کریں یا باسی تو انشاء اللہ تعالیٰ جلدی کوئی اچھی نوکری مل جائے گی اللہ تعالیٰ ہم سب کے رزق میں کشادگی اطاف فرمائے اور اپنی ذات کے علاوہ کسی کا موتاج نہ کرے آمین آج کے لئے اتنا ہی انشاء اللہ تعالیٰ ایک نئی ویڈیو لے کر دوبارہ حاضر خدمت ہوں گی آپ اجازت چاہوں گی اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ